کب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے ملتان جلسے کے حوالے سے ٹریفک کنٹرول کرنے اور روڈ پلان بہتر بنانے کے لیے سیٹیو ملتان جلیل عمران غلزائی کی جانب سے افیسران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی گئی ہے ایک بار پھر آپ کو ملتان سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں تحریک انصاف کے ملتان جلسے کے حوالے سے ٹریفک کنٹرول کرنے اور روڈ پلان بہتر بنانے کے لیے سیٹیو ملتان جلیل عمران غلزائی کی جانب سے افسران کے ساتھ اہم میٹنگ میٹنگ میں سیٹیو ٹریفک پولیس کے زلعی افسران سمیت وارڈنز کی شرکت سڑکوں پر گاڑیاں پارک ہرگز نہ ہونے دے سیٹیو ٹریفک پولیس ملتان کی ہدایت سیٹیو ملتان جلیل عمران غلزائی کی طرف سے بلسلسلہ جلسہ با مقام کی لاکونہ قاسم باغ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا سیٹیو ملتان جلیل عمران غلزائی نے میٹنگ میں شریک شرکہ کو ہدایت جاری کی کہ جلسہ کے موقع پر تمام ٹریفک سٹاپ بہترین انداز سے ڈیوٹی سار انجام دیں روٹ پر کسی قسم کی رنگ پارکنگ اور غیر حاضری کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی سیٹیو کی جانب سے ساب پوائنٹ پر حاضری کو یقینی بنانے اور شام کے اوقات میں ریفلیکٹر جیکٹ کا استعمال کرنا ٹریفک وارڈنز کے لیے ضروری قرار دیا گیا سیٹیو ملتان کا افسران کو مزید ہدایات جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لفٹر روٹ آور جلسہ گاہ کے آس پاس سڑکوں پر موجود رہیں گے اور سڑکوں پر گاڑیوں کو پارکنگ ہرگز نہ ہونے دیں خاص کر شہریوں کو رہنمائی فرام کی جائے گی کہ پارکنگ ایریا سے نکلتے وقت جلس بازی کا مظاہرہ نہ کریں تمام ٹریفک سٹاف شہریوں سے خوش اقلاقی سے پیش آئے گا میٹنگ میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر تاہر مجید ٹریفک اوفیسر سرکل سیٹی احسان اللہ انسپیکٹر ٹریفک اوفیسر سرکل قضافی مدنی یار انسپیکٹر اور انسپیکٹر ایڈمن کمر رشید سینئر ٹریفک وارڈنز اور ٹریفک وارڈنز نے شرکت کی